اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ ساتھ امید کرتی ہوں کہ آپ سب فریر سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں گاجر کا حلوہ بہت ہی مزے کا بننے والا ہے دودھ اور گاجر سے یہ دیکھئے یہ میں نے لی ہے تین کلوری ہے میں نے گاجر ہم نے اچھے سے قدوکش کر لیا ہے یہ دیکھئے اب ہم اس کا فلیم کر دیتے ہیں آن اور ہم ایسے ہی اسے بھونتے ہیں پہلے اس نے ویسے دیتی گی بھی ڈلے گا اور دودھ بھی تین کلور میں نے گاجر لی ہیں اور دو کلور لیا ہے میں نے دودھ اور اس کو ایسے ہی خوشک ہی بھوننا ہے پہلے یہ بھون کر تھوڑی سی ہو جائیں گے پھر میں آپ کو بتا چاہیوں کہ آگے کیا کرنا ہے ویڈیو میں مزید آگے پڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کا سامدھ آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مات بھولیا تھا کیونکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے بہت ہی مزے کا بننے والا ہے یہ ویسے تو بہت ہی مختلف طریقوں سے بنتا ہے چار پانچ طریقوں سے یہ بنتا ہے آج میں آپ کو یہ دودھ والا بنانا بتاؤں گی اس کے بعد میں پھر کسی دن آپ کو دودھ سا بھی بتاؤں گی سارے طریقوں سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے سارے ہی طریقوں سے میں آپ کو بنانا بتاؤں گی یہ دیکھئے کافی ہاتھ تک یہ کم ہو گئی ہیں تین کلو میں نے لیے تھی یہ دیکھئے بن گئی ہیں اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں فل فیٹ ملک یہ دیکھئے یہ بیفلو ملک ہے یہ دیکھئے بلکل خالص ہے فل فیٹ ہے یہ دیکھئے کس طرح برطن کے ساتھ یہ چپنٹیا ہے خالص دودھ کی یہی پہچان ہوتی ہے یہ دیکھئے کیسے برطن کے ساتھ لگا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے فل فیٹ ملک لیجیے گا یہ ایک لیٹر تھا ایک لیٹر بھی میں نے ڈال لیا ہے اور ایک لیٹر میں بعد میں ڈالوں گی تھوڑا سا اسے ریڈیوز ہونے دیکھتے ہیں یہ دیکھئے ایک لیٹر پہلے میں نے ڈالا تھا یہ ایک لیٹر اور ڈال رہی ہیں اس میں یہ بھی فل فیٹ ملک ہے بیفلو ملک ہے بہت ہی ٹھک ہوتا ہے یہ بہت ہی اچھا بنے گا یہ انشاءاللہ ہمارا گاجر کا حلوہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا کیونکہ کوئی بھی کسی قسم کی اس میں اگر کمی پیش رہ جائے آپ سے اور پھر یہ نہیں کہیے گا کہ آپ نے صحیح نہیں بتایا آپ اینڈ تک دیکھئے گا پھر ہی پتا جلے گا نا کیسے بنا ہے اس میں دیسی کی بھی ڈالے گا اور بہت ساری چیزیں ڈالیں گی اس میں یہ دیکھئے اس کو بوائل آنے لگا ہے اس میں تقریباً ڈیڑھ پا ہو جائے گی چینی اب ہم اس میں چینی ڈال رہے ہیں ساتھ ہی چینی اس میں میں ڈال دینے لگی ہیں اور اس کو وقتے وقتے سے ایسے چمچ چلاتے رہنا ہے اس میں ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اگر میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اگر اپنے دائے تو لائک کریں اور شیئر کریں اور ساتھ ہیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مات بولیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے یہ دودھ ہمارا سارا ڈیڈیوز ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے دیسی کی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تقریباً ایک پاؤ دیسی گی اس میں جائے گا آپ چاہیں تو کم بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس دیسی بھی نہیں ہے تو دوسرا بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس پر محنت تو لگتی ہے لیکن ہوتا بہت مزے کا ہے چھ ساتری کے ہیں اس کو بنانے کے یہ سب سے زیادہ مزے والا ہے ویسے تو دوسرے بھی مزے کے ہی ہوتے ہیں لیکن اس کا مزہ تو علاق ہی ہے اس کا ایک اپنا ہی ٹیسٹ ہے اس طرح ضرور بنائیے گا ایک جفعہ چوائی کا کہ ضرور دیکھنا یہ والا گاجر کا حلوہ جو ہے بہت ہی مزے کا ہے ہمارے گھر میں اکثر بنتا رہتا ہے مجھے یہ بہت پسند ہے میری پوری فیملی کو ہی پسند ہے یہ والا اس طریقے سے تو ہم اکثر دناتے ہیں یہ بہت پسند کیا جاتا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں کٹے ہوئے آرمنٹ یہ دیکھئے آپ کے پاس جو بھی پسطاب دام یا ناریل جو کچھ بھی ہو کا جو سب ڈال لیجئے گا اور یہ ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہو یہ دیکھئے کرش کیا ہوا بائٹ ناریل اور یہ تھوڑا سا میں نے رکھا ہے گرین والا گرین فوڈ کلر ہے اس میں گرین والا یہ بھی ناریل ہی ہے یہ بھی کرش کیا ہوا ہے اب ہم پسکی کر لیتے ہیں پانیٹ اور بنائی ایک گھنٹہ لگا ہے اس کو بنتے ہوئے گھبرائیے گا نہیں سبر کا فر بہت ہی میٹھا ہوتا ہے اور یہ تو لیسے بھی میٹھا بھر رہا ہے یہ دیکھئے جی گی ڈالنے کے بعد میں نے پانچ منٹ اس کو بھونا تھا یہ دیکھئے کتنا پیارا کتنا مزے کا بنکے ہو گیا ہے ہمارا تیار اب ہم اسے ڈیش اوٹ کر لیتے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا کہیں سے بھی یہ دورا نہیں چھوڑیے گا پھر نہیں کہیے گا کہ ٹھیک نہیں بنا یہ دیکھئے جی ہمارا گادر کا ہلوہ ہو گیا ہے ہم نے اسے ڈیش اوٹ کر لیا ہے اور اب اس سے گارنشن کر لیتے ہیں یہ جو گرین والی تھی ناریل ہماری پیسی ہوئی ناریل ہے یہ میں نے خود ہی اس کو پیسا ہے راش کی ہے بری کرشر سے اور اس کو میں نے جن فوڈ کلر دے لیا ہے یہ دیکھئے بہت ہی مزے کا ہمارا گادر کا ہلوہ بنکے ہو گیا ہے تیار اکے دوستو اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا اور اپنا خیال بھی رکھئے گا اور ایک دفعہ یہ والا ہلوہ ضرور ٹرائے کیجئے گا تھوڑی سی محنت تو لگتی ہے لیکن ہے بہت کمال کی جیس